بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا اسلامیات کا کام کلاس 3 کا شروع کریں گے پیچ نمبر 14 باپ سوئیم سیرتِ طیبہ کا پہلا سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بہت محبت کرتے تھے یہاں تک ہم اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے آج ہم اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے سے لے کر ماں باپ اور بڑوں کی مدد کرنی چاہیے یہاں تک اپنی پڑھائی مکمل کریں گے آپ نے بہت توجہ سے اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے پھر سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں کتاب پر حل کرنے یہ آپ کا ہوم وک ہے یہ ایزہ ہوم وک آپ نے کتاب پر حل کرنے پھر آپ نے اپنی اسلامیات کی کوپس کھولنی ہے ٹو پیجز پر مارجن لائن ڈرو کرنی ہے فرسٹ اور فول سب سے پہلے ڈیٹ اینڈے رائٹ کرنی ہے سبق کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشائیہ درز انشائیہ درز کے چار سوال ہم مکمل کر چکے تھے آج ہم پانچمہ سوال حل کریں گے سوال کا جواب دیں ایک سوال ہے اس لئے میں نے سوال کا جواب دیں لکھا ہے سوال نمبر پانچ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بکریاں چرائیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سواد بھی ڈال سکتے ہیں جواب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی بکریاں چراتے رہے پھر مزدوری پر دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں پھر آپ مختصر سوالات کے جوابات دیں پھر آپ شورٹ کسٹن کی طرف آئیں گے شورٹ کسٹن حل کریں گے سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش کس نے کی سوال دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی وفات ہوئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی کا کیا نام تھا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اصد تھا یہ کام آپ نے آپ سب نے اپنی اسلامیات کی کوپس پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے شکریہ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکیو سو مچ